پاکستان کے تمام محبورتن لوگوں کی کلیکٹیو وزڈن سے اجتماعی دانش سے اس بوران سے نکل سکتا ہے اس کے لیے ہم سب نے مل بیٹھ کے جب جب جہاں جہاں بات کی تو ہم نے صرف یہ نکتہ نکالا کہ پاکستان جب تک آئین کے دائرے میں نہیں چلے گا اور ہر ادارہ آئین میں متعین کردہ اپنی زمداری میں نہیں چلے گا اور پاکستان کی پارلیمنٹ جو پچیس کروڑ انسانوں کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے یہ پالیسیوں کا منبع نہیں ہوگی داخری اور کالیجی پالیسیاں یہاں سے نہیں بنیں گی اور ملک میں جو ہماری مختلف صوبے ہیں ان کو شکایت ہے کہ ہمارے وسائل کو الفاظ میں غلط استعمال نہیں کرنے لوٹا جا رہا ہے یا ہمیں اس کا اصدار نہیں بنایا جاتا اس الائنز کی تجویز یہ ہے بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے پشتنخواہ وطن کو آپ نے بلوچستان کو آپ نے سندھ کو آپ نے پنجاب کے عوام کو آئینی گارنٹی دینی ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کے وطن میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں آئینی طور پر ان پر پہلا حق آپ کے بچوں کا ہے پاکستان بلکل بہترین ملک بنے گا چلے گا اگر ہم آئین کے دائمے رہیں گے افواج پاکستان یا ان کی ایجنسیوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ایک ملک ایجنسیوں کے بغیر چل نہیں سکتا ایک ملک بہترین فوج کے ذریعے اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہمارے افواج کو یہ میربانی کرنے ہوگی جس طرح دنیا کی دوسری افواج امریکہ کے ہوں ہوں فرانس کے ہوں برطانیہ کے ہوں بڑی بڑے جمہوریت ہوں کے ہوں جس طرح وہ افواج ایک خاص دائرے میں رہتی ہیں ہماری افواج یہ میربانی کریں اس ملک پہ یہ احسان کریں کہ ان دائرے میں رہیں ہم سب ان کو سروٹ بھی کریں گے ان کے لیے جو کچھ ہو سکا بندبس بھی کریں گے پروفیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا الائنس بنا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ الائنس پاکستان کو بلکل پاکستان کی تشکیل ناؤں کا الائنس ہے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ستر سال ہو گئے پچتر سال ہم دن بے دن دوبے جا رہے ہیں دن بے دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ بسم اللہ کی ہے اس میں ہم تمام وطن کے بے وطن جنرلسٹوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اپنی اقل شریک کرو ہمیں راستہ بتاؤ ہمارا ساتھ تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہمیں کٹے مل کر خدا نہ خواستہ اس ڈوبتی یا ہچکولے کاتھی ہوئی کشتی کو ان خطرناک تفاہنوں سے نکال سکیں الائنس نے اپنے پارٹیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایک ایک نمائندہ کوارڈنیشن کمیٹی کے لیے ہمیں دیں ان کی بڑی مربانی ساری پارٹیوں نے ایم این ایم نے سعید اسد عباس نکوی کا نام دیا ہے بی این پی سعید اسد عباس بی این پی نے ساجد ترین ڈوکیٹ کا نام دیا ہے ہماری پارٹی کی تو کنسنسز یہ بننا تھا کہ پی ٹی آئی کے اسے نخنزادہ کو ہم کوارڈنیٹن بنائیں یہ کمیٹی اس باڈی کے لیے کوئی بائی لاز بنائے گی اور یہ ہمارے کام وہ کرے گی اس لیے یہ پرس کانفرنس ہم نے یہاں بڑائی تھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام پاکستان میں جمہوری انداز میں جو این ہمیں حق دیتا ہے اسملی کا جو آئی نام حق دیتا ہے جلسے جلوسوں کا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر زلے کا اگر ہو سکے ہر زلے کے بارز میں جائیں ہر ڈیویزن کے بارز میں جائیں سپریم کورٹ کے بارز بار میں جائیں آئی کورٹ سپریم کورٹ علاقوں کے باروں میں جائیں باروں میں ریکویسٹ کریں وہ کلا سے ان سے بات کریں اور علاقے میں جلسوں کا انتظام کریں یہ فیصلہ کیا ہے پیانچ تاریخ کو کراچی میں ہمارا جلسہ ہوگا پانچ تاریخ کو اس الائنس کا جلسہ ہوگا کراچی میں دس تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ فیصل آباد میں اس وقت تک پھر ہم لگے رہیں گے بس یہ ہمارا وہ تھا آپ جانیں یہ آپ کے اس پہ ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کے مسائل یہ یہ الائنس یہ بڑھائے گی ہم ایک بات پہ ہمیں ہم سے لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض نہ ہو ابھی ہم کیا کریں علماء بیٹے ہیں قرآن کریم سورہ نسا میں واضح ہر مسلمان کو کہتا ہے کہ حق حب گوائی نہ چھپاؤ اگر آپ کے باپ کے خلاف ہو ماں کے خلاف ہو خاندان کے خلاف ہو تو جب اس کا حکم ہے ہم یہ کیسے چھپا سکتے ہیں کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی ہے جس شریف آدمی سے پوچھو مسلم لیگی ہو پیپل پارٹی کا ہو کسی اور پارٹی کا ہو اس سے آپ پوچھیں کراچی ڈیویزنگ کی تمام تقریبانہ کسریت لوگوں نے پی ٹی آئی کو مٹ گیا اسلام آباد کے اردگرد کے علاقوں میں پی ٹی آئی کو دیا یہ بات کہنے سے لوگ بس مشتہل ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ بابا یہ ٹھیک ہے خوف ہوتا ہے آپ کا خوف کسی جرنیل سے ہوگا آپ کا خوف کسی ملک سے ہوگا بابا ہمارا خوف وہ ساستی سے ہے وہ بڑا ہم اس کے ہم اس کے حکم کسی دعمیل کریں گے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچ نہیں چھپانا حق نہیں چھپانا حق گوئی ہو بے باکی اکبال ہم اکبال فرماتے ہیں آئین جوان مردان حق گوئی ہو بے باکی اگر حق گوئی پہ ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہے کوئی شعباز بھائی کوئی دوسرا بھائی ابھی انہوں نے یہ میں مشورہ نہیں کیا ہے میں نے مشورہ نہیں کیا ہے میں اپنی تقریر میں اپنی طرف سے بھولوں گا شعباز نے کہا ہے کہ کوپریشن یا کیا ہونی جائے بسم اللہ کریں پیپل پارٹی ہے مشلم لیگ ہے میں ان سے ریکویش کروں میں نے مشورہ نہیں کیا ان سے اور پارٹیوز ہیں دو دو نمائندے پوائنٹ کریں جو ہمیں گائیڈ کہہ رہے کہ اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ کس درہ ملائے جاتا ہے بسم اللہ پیپل پارٹی نویت نویت کمر ہو خورشید شاہ ہو مسلم لیگ کے طرف سے جو بھی ہو کم پارلیمنٹ کی طاقت کے کمپرومیز نہیں کریں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو بلے جو بھی وہ ذریعالہ ہو ساری پالیسیاں پارلیمنٹ میں بننی چاہیے داخلی اور خارجی ابھی ایرانی وہ صدر صدر آئے تھے میں لوگوں سے نہیں پوچھا وہ شریف آدمی کی خواہش تھی میں نے اخباروں میں پڑھا کہ ایک اجتماع ہوتا اور میں اس سے خطاب کرتا کیا آسمان گرتا ہم اتنے کبزور بھی تو نہیں ہیں کیسے ہوا بنا دین ٹرریلزم ہے ادیشت گردی ہے فلانا ہم کسی بھی شہر میں ایک شریف میمان کے لیے کچھ لوگوں کا بندبس کر سکتے تھے یا کم سے کم ہم اس پارلیمنٹ میں تو لے آتے پارلیمنٹ میں آکے وہ بات کرتا یہاں تو کسی ایک بس یار لوگ ہیں انہوں نے بس شروع کر دیا خدا ہمیں بھی دہتے خدا ان کو بھی دہتے بس میں اتنا بولنا چاہتا تھا یہاں تھی آپ کے سوال آخ بسم اللہ 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 یہ بیسے نہیں ہونا صاحب کسانوں مارو تو بھول جاؤ یہ لیڈرو ٹاوپوزیشن یہاں پر موجود ہیں ہم نے یہ پہلے تذکرہ کیا ہم اس کے اوپر ایوان کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ مختلف براہ کی ان کو لائف تریٹس دی جارے ہیں ان کو قبروں کی تصاویر بنا کر دی جاتی ہیں یہ مسلمان ہیں اس کو تو پتہ ہے اس نے قبر میں جانا وہ قبر سے ڈلتا نہیں ہے آپ میں شاید وہ قبر کا خوف ہے تو فیصلہ کر لیں کہ آپ انہوں نے قبر میں جانا کیسے ہے دنکیو اسم دنکیو اسم اسم مل کا حاصل ہی ہے وہ بھی ضرورت آئیے گا وہ دوسری بات ہے کہ الائنس تو بن گیا ہے مرانب سے ملاقاتی ہوگی انہوں نے انہوں نے بیس تاریخ کو اپنی پارٹی کا بہت بڑا جلسہ کیا تھا اس میں یہی بات کی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے انہوں نے کہا جو تحریک یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ تاریخ آگے بڑھے گی اور ہم بھی اس اس تاریخ میں اس تاریخ اسی انہیں وقاصد کے لئے کام کریں گے بولانا مجاہد آدمی ہے کام کا آدمی ہے بریلینٹ آدمی ہے لگے رہیں گے انشاءاللہ یہ سب دریاں ایک ایک توفان بن جائیں گے میں ایک جواب دے دل یہ میری پرسنل کپیسٹی کا جواب ہے کہ اتجاجی تاریخ میں مولانا صاحب کے موقف کا بہترین حاطہ فضل رحمان صاحب کر سکتے ہیں صرف اور کوئی نہیں بتا سکتے ہیں آپ کی تاریخ ہے کیونکہ آئین اور کرون کی بھالی کی تاریخ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آئین اور کرون کی اخلاف بلدی کا مرتب کون ہے چیاسی کفتے ہیں اگر چیاسی کفتے ہیں تو پھر آپ ہی یہ جو تحریک ہے اس کا انجام کیا ہوگا کس سے انکلیمنٹ کروائی گیا بات یہ ہے کہ آج مولانا صاحب نے حد پتا ہے آج مجھے کہا کہ یار یہ تو اتنی قسمیں ہم سے لی گئی ہیں میں تو حیران ہوا کہ ہم ہوں میں کہاں چلا آجا ہوں یہ ہے ابی شریف حد میں کہا بھی دیکھیں ہم سب نے حلف حلف ہوتا ہے حلف وعدہ ہوتا ہے ہم سے بار بار یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کے پاکستان کی ہم حفاظت کریں گے ابھی حفاظت ہمارے فاصل فواج کہاں ہیں ہمارے فوجی بھائی ان کا حلف ہے شیڈون تری میں یا شیڈون فور میں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کی دفاع کے لئے کوئی نہیں دوں گا لیکن میں سیاست میں حصہ نہیں دوں گا بس یہ میرا بانی دیکھیں اس حلف کے دائرے میں رہیں ہم لکھ کے دیں گے ہم لکھ کے دیں گے جس نے مہدانہ صاحب نے کہا جمہوری پاکستان جس میں عوام ہے ہماری کسانوں کی کیا حالت ہے یہاں معافی چاہتا ہوں یہ ذاتی رائے نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ زیادہ سیتمند اور پیٹو ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں وہ دن بہ دن بربادی کی طرف جا رہے ہیں ہمیں میں ساتھی مشورہ نہیں کہ ہماری ایسے قوانین بننی چاہیے کہ زیمندار پہ یہ قانونی طور پہ لاغو ہو کہ غریب کسان کی بچوں کی تعلیم کی مواری تے رہے ہیں وہ بہتا ہے وہ لڑتا ہے لیکن اس کو پیٹ بر کانا نہیں ملتا یہ کہا جائے گا ہم کہا جا رہے ہیں اکبال نے ٹھیک ہے تو ہم اکبال نے اس اٹھو عمری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو اٹھو عمری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخِ عمراء کے دھر و دیوار کو جلا دو جس ایلا دو جس کے صدیقان کو وہ یہ سر نہ ہو روزی اس کیت کیا خوش ہے گندم کو جلا دو ہم پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانا چاہتے ہیں بلہ ہم نہ ہوں پارلیمنٹ میں لیکن خدا کے لئے اس ملک پر رحم کریں پارلیمنٹ کو طاقت کا سچشمہ بنائیں بیس کروڑ پچیس کروڑ انسانوں کا ہاتھ کوئی نہیں مرود سکتا دو جرنیلوں دو شعباز ایک معمود ایک امر ایک اور ان کا ہاتھ مروننا ان کو کو ڈرانا ان کو کسی بس میں رانا آسان کام ہوگا لیکن اس شیئر ہم سارا آدمی کو پاکستان کے لوگ میں امانداری سے زندگی میں کبھی نہیں میں جوٹ بولنے سے ڈرتا ہوں جمہوری پاکستان جس میں فرد کا فرد پر ظلم نہ ہو جس میں فرقے کا فرقے پر ظلم نہ ہو جس میں کسی قوم کے قوم پر ظلم نہ ہو اور لوگوں کو ان یا متوں پر آئینی گارنٹی ہو یہ پاکستان قیامت تکشہ دے گا اور بہترین ملچے لے گا اس کی بنیادی یہ ہے قرآن کریم بھی کہتا ہے ہم سم مسلمان بھی ہیں دنیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے ایدلو ہوا کرو لیتا کو ہم عدل کے ساتھ ہیں پریز عدل کرو بس بڑا سر یہ بتا دیجئے دو سوال آتا ہے کہ ایک تو جو پیچھے بینر لگایا گیا آج یہ ظاہر ہے تحریک کے لیے بڑا اہم دے دے دیں اس میں چھے سی ایسی جماعتوں کی لیٹرز کے ہمیں تصاوی نظر آ رہی ہیں یہاں پر چار نے بات کی ہے اس کی وجہ بتا دیں دوسرا آپ سے خصوصاً سوال ہے کہ جو مبینہ مدافلت کی عدلیہ میں اس پر کچھ ہی دیل پہلے چیف جسٹس نے جو نیاب بینچ شب تشکیل دیا جس کی سردانی بوڑی کریں گے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سوری آپ نے سیکنڈ یہاں بینچ شب تشکیل دیا گیا ہے جو سو موٹو لیا گیا تھا مبینہ مدافلت جو عدلیہ میں بوڑی ہے چیف جسٹس اس کی سردانی کریں گے جس سے یہاں آپ اپریلی جو نیاب کو الڈ کر دیا گیا ہے اس کو کیسے دیکھیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اس وقت آج کے سیکنڈ جو آپ کا سوال سوال کا جواب میں پہلے دوں گا بس ٹیک ہے ڈیک ہے